اسلام علیکم تہتر وان یومِ آزادی بہت مبارک ہو مگر مجھے کہنے دیجئے کہ الحمدللہ ہم تہتر سال کے آزاد ملک تو ہیں مگر ہم معاشی طور پر اقتصادی طور پر خود مبتال کی بڑی بھاری قیمت ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے یہ بڑی بھاری قیمت ہے میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ ہمارا بہت ہی عظیم دوست ملک ہم سے ناراض ہے ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ارترل کیوں دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹیلیویجن پہ ٹرکس ٹی وی سیریل ارترل کیوں دکھائی جاریستان کے لیے یہ پریشانی کا سامان ہے حالانکہ پاکستانی جانتے ہیں کہ ارترل کی سیریل دیکھنے سے آخر کونسی اخلاقی کونسی دینی کونسی عالمی گراوٹ پاکستانیوں میں آگئی ہے ایک انٹیٹینمنٹ ہے لیکن اس ملک کو پسند نہیں آ رہی ارترل کا پیغام شاید پسند نہیں آ رہا دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے اکتل گیلی انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے یہی بھول ہے اس کی لیکن کرے بھی تو کیا آخر کس سے امید لگائے کبھی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو کبھی شہرت کے پیچھے نادان ہے نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ بیمانی اور فنا ہو جانے ٹھیکن اب ہماری کوشش یہ ہے کیونکہ ہم موتاج ملک ہیں ہم اقتصادی طور پہ ضرورت بند ہیں ہم منانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو کسی صورت سے منا لیں یہ وہ صورتحال ہے جو قیبت ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے اس ملک کو جو اقتصادی طور پہ کارواری طور پہ اب ایک خود مختار نہیں ہوتا اور اگر خود مختار ہوتا ہے تو وہ ملک اس طرح سے بہیف کرتا ہے جیسا کہ کل متحدہ عرب امارات نے کیا انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سگیوں کی یا دہائیوں کی دشمنی کو ختم کریں گے اور چد گھنٹوں کے اندر عوام کے سامنے ایک عظیم تاریخی فیصلہ آ گیا کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ ایک امن ڈیل کر لی ہے دوسرے بھی ہمارے عرب ممالک مسلمان ممالک اسی قسم کے فیصلے کر رہے ہیں اس میں آزاد ہیں مگر چاہے یہ فیصلہ ہو یا کوئی فیصلہ پاکستان اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ ہم اقتصادی طور پہ محتاج ہیں وجہ کے مطلوب ہیں اور ہم ان کی اشارے کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا فیصلہ کریں ہم کونسا ڈراما سیریدارہ اہد کریں تمام پاکستانی کے ہم اپنی پوری قوت لگا دیں گے ملک کو آزاد کریں